اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عبا عبداللہ کاروان حسینی کربلا کی طرف رمان دمائے جب امام حسین علیہ السلام منزل شراف پر پہنچے تو یہی وہ مقام ہے کہ جہاں غر بن یزید ریاہی نے ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ امام کا راستہ روکا ہے امام نے نصیت و ہدایت کے لیے اسی مقام پر خدبہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں ایوہا ناس میرا خطاب تمہارے لیے اتمام حجت ہے تمہیں نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی امام نہیں ہے جو تمہاری ہدایت کرے تو میں نے اس دعوت کو قبول کیا اے لوگوں حق کو اہل حق کے لیے قبول کرو تو تمہارا یہ عمل اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوگا امام نے خدبے کے اس ابتدا میں دو باتیں واضح کر دیں پہلی بات تو یہ کہ امام علیہ السلام مدینہ سے طلبی کے لیے نہیں نکلے ہیں بلکہ امت کی ہدایت کے لیے نکلے ہیں امام نے فرمایا کہ تم نے مجھے ہدایت کے لیے بلایا تھا اس لیے میں گھر سے نکلا ہوں کیونکہ امام کا کام امت کی ہدایت کرنا ہے اور دوسری بات امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل حق ہیں جس طرح سے میرے بابا علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی مالحق والحق مالی اسی طرح سے میں حسین ابن علی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا بیٹا این حق ہوں اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول رہبری اور ولایت کے زیادہ حق دار ہیں یا وہ بنو امیہ زیادہ حق دار ہیں جنہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ جس چیز میں ان کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہے بنو امیہ نے ظلم و ستم اور اللہ کی دشمنی کا راستہ اپنایا ہے اس خطاب میں امام علیہ السلام نے تین اہم باتیں بیان فرمائی پہلی چیز اپنی عصمت و طہارت و پاکیزگی کا اعلان کیا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں اللہ نے ہمیں پاک و طاہر اور امت کا رہبر بنایا ہے دوسری چیز امام علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم امت کے امام ہیں اور ہم اہل حق ہیں حق پر وہی ہوگا جو ہماری مایت میں ہوگا تیسری چیز امام علیہ السلام نے بنو امیہ کی اصلیت کو بیان کر دیا اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے کہا کہ ہمیں ہدایت چاہیے تب میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں یعنی امام نے بتا دیا کہ ہم امت کے امام اور امت کے حادی ہیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کی اسی طرح سے ہم وارث رسول ہیں جو امت کی ہدایت کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد